اس نے موسیٰ سے کہا کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ یقیناً تم سے ضبط نہیں ہو سکے گا اور تم ضرور اعتراض کڑا لوگے موسیٰ نے کہا اگر میں اس کے بعد آپ سے کسی چیز کے نسبت سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں لہٰذا اب آپ کو میری طرف سے یہ عذر مل گیا ہے اس لیے مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی چنانچہ وہ دونوں پھر چل پڑے یہاں تک کہ وہ ایک بستی والوں کے پاس آگئے جہاں انہوں نے وہاں کے رہنے والوں سے اپنے لیے کھانے کی درخواست کی مگر بستی والوں نے انہیں کھانا دینے سے انکار کر دیا اس دوران انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک دیوار ہے جو گرا چاہتی ہے موسیٰ کے ساتھ جو شخص تھا اس نے اس کی مرمت شروع کر دی اور اسے پھر سے قائم کر دیا اس پر موسیٰ سے پھر نہ رہا گیا اور وہ بول اٹھا کہ بستی والوں نے ہم سے اتنا برا سلو کیا کہ کھانا تک نہ دیا اور آپ نے مفت میں ان کی دیوار بنا دی میں کم از کم اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا محافظہ لے سکتے تھے اس پر اس شخص نے کہا کہ بس اب انتہا ہوگی اب ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے لہٰذا ہماری علیتگی کا وقت آ گیا ہے اور اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتلاتا ہوں جن پر تم ضبط نہ کر سکے تھے اور اعتراض پر اعتراض کرتے چلے گئے اس نے کہا سب سے پہلے کشتی والا معاملہ لو تو وہ چند ایسے غریب لوگوں کی کشتی تھی جن کے ذرائع عامدنی ساکن ہو گئے تھے اور وہ دریاں میں محنت مزدوری کر کے اپنے پٹ پال رہے تھے وہ جس طرف کشتی لیے جا رہے تھے وہاں ان کے آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا چنانچہ میں نے ارادہ کر لیا کہ ان کی کشتی کو عیبدار بنا دوں تا کہ وہ اسے ناقص دے کر ہاتھ نہ ڈالے اور باقی رہا لڑکے کا معاملہ تو وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ بڑے مومن تھے لیکن وہ لڑکا بڑا سرکش باغی اور قانون شکن تھا مجھے ڈر تھا کہ وہ انہیں اپنے سرکشی اور کفر میں پھنسا کر رہے گا اور دیگر انسانوں کے ساتھ اس کے ماں باپ بھی زلیل و خار ہو جائیں گے سورہ القحف آیات ایٹی ون سے نائنٹی تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے لہٰذا میں نے اسے قتل کر کے لوگوں کو اس کی فساد انگیزیوں سے محفوظ کر دیا اور اس کے ماں باپ کو لاحق اس کی سرکشی اور کفر کی لپیٹ میں آ جانے سے بچا لیا اس لیے میں نے ارادہ کر لیا یعنی میں نے دل سے دعا کی کہ ان کا رب اس کے بدلے میں ان کو ایسی اولاد دے جس کی صلاحیتوں کی نشہ نمہ اس سے بہتر ہو اور وہ لوگوں کو ان کے کمال تک لے جانے کے لیے مدد اور رہنمائی فراہم کرنے والے صفت کے قریب ہو اور اب رہا معاملہ دیوار کا تو اس پر تمہارا اعتراض دیوار بنانے پر نہیں بلکہ اسے مفت بنانے پر ہے تو اصل بات یہ ہے کہ وہ جو دیوار تھی تو وہ بستی کے دو یتیم بچوں کی تھی ان کے باپ نے جو بڑا سمرنے سوارنے والا نیک آدمی تھا ان دونوں کے لیے دیوار کے نیچے کچھ خزانہ دفن کر رکھا تھا لہٰذا تمہارے رب نے ارادہ کیا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور تب تمہارے رب کی رحمت سے وہ اپنا خزانہ خود ہی نکال لے لیکن یہ سب کچھ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ اللہ کی وحی کی روز سے کیا ہے لہٰذا یہ ہے حقیقت المعاملات کی جن کے متعلق تم زب سے کام نہیں لے سکے تھے اور اعتراض پہ اعتراض کرتے جا رہے تھے اور اگر انسانی شریعت بلکل تباہ ہو جائے اور ظلم اور سرکشی بڑھتی جائے تو اللہ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ ان حالات پر کسی کو غالب آ جانے کی طاقت دے دیتا ہے اور وہ کمزوروں کی مدد کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے چنانچہ اس سلسلے میں یا رسول تم سے یہ لوگ ذلکرنین کے بارے میں دریافت کرتے ان سے کہو کہ میں تمہیں اس کا بھی مختصر حال بیان کرتا ہوں اصل میں اس کی داستان یوں شروع ہوتی ہے کہ ہم نے اسے زمین پر حکمرانی عطا کی تھی اور اسے ہر قسم کا ضروری ساز و سامان بھی دے رکھا تھا اس نے پہلے مغرب کی سمت ایک مہم کے لیے ساز و سامان کی پیروی کی یعنی ساز و سامان سے تیاری کی اور مہم کے لیے نکل پڑا اور چلتے چلتے یہاں تک کہ ایک ایسے مقام تک جا پہنچا جہاں مغرب کی طرف آگے پانی ہی پانی تھا اور اسے یوں لگا کہ جیسے سورج ایک وسیع سیاہ دلدل والے پانی میں ڈوب رہا ہے کیونکہ وہاں دور تک نظر آنے والا پانی سیاہی بائل لگ رہا تھا اور اس کے قریب ہی اس نے ایک قوم کو دیکھا اس قوم نے اس کی سخت مخالفت کی مگر وہ اس پر غالب آ گیا اور وہ چاہتا تو ان کو سرکشی کی سزا دیتا مگر ہم نے کہا کہ اے ذلکرنین یہ تمہاری مرضی ہے کہ چاہے تو تم ان کو سزا دو اور چاہے تو ان سے حسن سلوک سے پیشاؤ کیونکہ پہلا راستہ عدل کا ہے اور دوسرا راستہ احسان کا ہے ذلکرنین نے ان سے کہا یاد رکھو کہ جو شخص دوسروں کے حقوق کم کر کے یا ان سے انکار کر کے زیادتی اور بے انصافی کرے گا تو ہم اسے سزا دینے میں تاخیر نہیں کریں گے کیونکہ ظلم کی سزا نہ صرف اسے یہاں بھگتنا پڑے گی بلکہ جب وہ اپنے رب کی طرف لٹایا جائے گا تو وہاں وہ جو اسے عذاب دے گا تو وہ بہت سخت عذاب ہوگا اور جو شخص ایمان لے آئے گا اور سمرنے سمارنے کے کاموں میں مصروف رہے گا تو اسے ایسا صلح میسر آئے گا جو حسین اور خوشگوار ہوگا اور ہم اپنے احکام میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر رکھیں گے اس کے بعد پھر اس نے ایک اور مہم کے لیے ساز و سامان سے تیاری کر لی اور پھر اگلی مہم کے لیے نکل پڑا یہ مہم مشرق کی جانب تھی اور وہ چلتا رہا چلتے چلتے یہاں تک کہ جب وہ اس مقام تک پہنچا جہاں اسے لگا کہ سورج ایک ایسی قوم پر تلو ہو رہا ہے جہاں ہم نے ان کے آگے سورج کی شواؤں سے بچنے کے لیے کوئی پردہ نہیں بنا رکھا تھا یعنی وہ کھلے میدان میں بے گھر اور بے در خانہ بدوشوں کسی زندگی بسر کر رہے تھے سورہ القحف آیات نائنٹی ون سے ہنڈر تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے یہ تھی ان کی حالت مگر اس کے برعکس ذلکرنین کے پاس جو ساز و سامان تھا اس کا ہمیں پورا پورا علم ہے چنانچہ وہ قوم ذلکرنین کا مقابلہ نہ کر سکی اور وہ ان کی شورش کو بہ آسانی ختم کر کے واپس آ گیا پھر اس نے ایک اور مہم کے لیے ساز و سامان تیار اور چل پڑا وہ چلتا رہا یہاں تک کہ وہ جب دو پہاڑوں کی رکاوٹوں کے درمیان وادی میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس وادی کے دونوں اطراف والے پہاڑوں کی وجہ سے ایک درہ بن گیا ہوا تھا وہاں اس نے دیکھا کہ ایک قوم رہتی تھی مگر اس قوم کے لوگ زبان کے مختلف ہونے کی وجہ سے اس کی کوئی بات نہیں سمجھتے تھے چنانچہ اس قوم کے لوگوں نے بات سمجھنے سمجھانے والوں کے ذریعے کہا کہ اے ذلکرنین ہم ایک سخت مصیبت میں مبتلا ہیں آپ اگر ہمیں اس سے نجات دلا دیں تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں سے اس طرف یاجوج ماجوج کے وحشی قبائل ہیں جو نہائیت شولا مزاج تندخو برک رفتار اور آندھی کی طرح امڑ آنے والے ہیں اور وہ ہمیں چینس سے نہیں بیٹھنے دیتے اور تمہارے جانے کے بعد وہ پھر ہم پر چڑھ دوڑیں گے کیونکہ وہ ہمارے ملک میں لوٹ مار کرتے رہتے ہیں اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ ہمارے اور ان کے درمیان اس درے میں ایک دیوار بنا دیں تو ہم خراج کے طور پر تمہارے لیے کچھ مال اکٹھا کر لیتے ہیں ذلکرنین نے کہا کہ جو کچھ میرے رب نے مجھے عطا کر رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے اس لیے مجھے تمہارے خراج کی ضرورت نہیں تم پر کیونکہ ظلم ہو رہا ہے اور ظلم کو روکنا اللہ کے حکم کے مطابق ہے لہٰذا تم مجھے اپنی محنت سے مدد دو یعنی مزدور مہیا کرتو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط بند بنا دوں گا اور اب تم یوں کرو کہ لوہے کے بڑے بڑے تختیں مجھے لا کر دو بہرحال اس طرح جب یہ سامان تیار ہو گیا اور اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان لوہے کی دیوار کو اٹھاتے اٹھاتے یہاں تک کہ ان کے برابر کر کے درے کو بند کر دیا تو اس نے کہا کہ بھٹیاں سلگاؤ اور انہیں جھونکو ہتھا کہ جب اس لوہے کی دیوار کو آگ کی مانند کر دیا گیا تو اس نے کہا کہ اب پگلا ہوا تامبہ میرے پاس لاؤ تاکہ اس پر انڈھیل دیں اس طرح وہ لوہے کی دیوار اس قدر مضبوط اور بلند بن گئی کہ پھر یاجوجو ماجوج کے قبائل نہ تو اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں سرنگ لگا سکتے تھے اس عظیم کام کو دے کر ذلکر رہن نے کہا کہ یہ میرے رب کی قدم پہ قدم مدد اور رہنمائی سے اپنے کمال تک پہنچا ہے اور اس سے ویسے تو ختم نہیں کیا جا سکتا لیکن جب اس مضبوط دیوار کے ختم ہو جانے کے لیے میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو وہ اس کو ہموار کر کے رکھ دے گا کیونکہ میرے رب کا وعدہ ایک اٹل سچائی ہے بہرحال ایسا ضرور ایک دن تاری ہو کر رہے گا جب ہم موج در موج انسانوں کو ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہونے کے لیے چھوڑ دے گے اور سور میں پھونک ماری جائے گی اور پھر ہم سب کو جمع کر دیں گے اور جن لوگوں نے نازل کردہ سچائیوں اور آقام و قوانین کو تسلیم کرنے سے انکار کر کے سرکشی اختیار کر رکھی تھی تو اس دن ہم جہنم ان کو بالکل ایاں کر کے ان کے سامنے لے آئیں گے سورہ القحف آیات ایک سو ایک ون زیرو ون سے ون تین کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے میرے ذکر یعنی میری باتوں اور حقائق کو ماننے کی بجائے اپنی آنکھوں پر پردے ڈال رکھے تھے اور نہ ہی وہ نازل کردہ صداکتوں کے مطلق کچھ سننے کو تیار تھے یہ حقائق بیان کرنے کے بعد میری ہدایت کا انکار کرنے والوں سے پوچھو یہ کافر لوگ جنہوں نے مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا ولی بنا رکھا ہے تو کیا وہ سمجھتے ہیں کہ میں انہیں کچھ نہیں کہوں گا حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے جو ان کی مہمان نوازی کرے گا لہذا جن لوگوں نے غلط راستے اختیار کر رکھے ہیں تو وہ خود اپنے غلط کاموں پر غور کریں ورنہ ان سے کہو کہ کیا ہم تمہیں خبردار کریں کہ جو کام تم کر رہے ہو ان کے نتیجے میں تمہیں بتری خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں اس دنیا کی زندگی کے مفادات میں ہی ضائع ہو کر رہ جاتی ہیں مگر وہ یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ جو کچھ وہ کاری گری کرتے جا رہے ہیں وہ بہت اچھی ہے چنانچہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا یعنی اپنے رب کے احکام اور قوانین اور سچائیوں کا اور اس سے ملاقات کا انکار کر رکھا ہے لہذا اسی وجہ سے ان کے سارے عمال ضائع چلے جائیں گے اور قیامت کے دن ان کے عمال کا وزن معلوم کرنے کے لیے کوئی بیمانہ قائم نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ اپنی بیمائیگی کی شہادت آپ ہوں گے لہذا یہی جہنم ان کی جزا ہے کیونکہ وہ کفر کرتے رہے اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مزاق اڑاتے رہے ان کے برعکس جو لوگ نازل کردہ سچائیوں اور احکام اور قوانین کو تسلیم کر کے امن اور اتمنان میں آ گئے اور وہ سمرنے سمارنے کے کام کرتے رہے تو ان کی مہمان نوازی کے لیے جنت الفردوس ہوگی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ایسی اتمنان بھری زندگی بسر کریں گے کہ وہاں سے وہ منتقل نہیں ہونا چاہیں گے جن حقائق سے آگاہ کیا جا رہا ہے یہ اس اللہ کی حکمتوں اور اٹال قوانین کے مطابق ہے جس کے بارے میں اے رسول ان سے کہو کہ اگر سمندر کا پانی لکھنے والی روشنائی بن جائے تو میرے رب کے حقائق ختم ہونے سے پہلے ہی سمندر ختم ہو جائے گا بلکہ اگر ہم اسی طرح کے اور سمندروں کو روشنائی بنا کر اس کی مدد کے لیے لے آئیں تب بھی اللہ کے علم کے حقائق ختم نہیں ہو سکتے اس لیے اے رسول انہیں واضح طور پر آگاہ کر دو کہ میں تو تم ہی جیسا ایک بشر ہوں البتہ میری طرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ تمہیں جس کی پرست شراطات کرنی ہے وہ صرف ایک اللہ ہے لہٰذا جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سمرنے سمارنے کے کاموں کے لیے جد و جہد کرتا رہے اور اپنے رب کی پرستش اور اس کے آکام اور قوانین کی عطاعت میں کسی اور کی پرستش اور آکام و قوانین کی عطاعت کو شامل نہ کریں سورہ الکحف کی آیت ایک سے لے کر ایک سو دس تک کی تمام آیات کا ترجمہ پیش کر دیا گیا اور جتنے بھی بریکٹ تھے ان سب کے ساتھ یہ ترجمہ پڑا گیا بریکٹ اس لیے کہ ترجمہ اور زیادہ قابل فہم ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نائنٹین سورہ مریم مریم میری دا مدر آف چیزس کرائیسٹ اس سورہ کی نائنٹی ایٹ آیات ہیں تمام آیات کا ترجمہ دس دس آیات کر کے شروع کیا جاتا ہے پہلے دس آیتیں ایک سے لے کر دس تک آیت ون ٹو ٹین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سمرنے والوں کی مرحل آوار اور قدم با قدم مدد اور رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے وہ یہ اگاہی دے رہا ہے کہ کاف ہی دو آنکھوں والی یہ این سوات کاف یعنی الکریم یعنی اللہ وہ جو کرم کرنے والا اور لا محدود طور پر عزت و شرف کا مالک ہے ہی الہادی یعنی اللہ وہ جو بلکل ایسی درست اور روشن راہ کی جانب رہنمائی کرنے والا ہے جو سیدھی اتمنان بھری منزل کو جاتی ہے یہ یعنی الہی یعنی اللہ وہ جو ہمیشہ زندہ ہے اور اپنی زندگی کے لیے کسی کا محتاج نہیں این الازیز یعنی اللہ ہی کا غلبہ اور اقتدار ہے اور کوئی نہیں جو اس کے قانون پر غالب آسکے سوات البصیر یعنی اللہ وہ جو لا محدود طور پر دیکھنے والا ہے وہ یہ ارشاد کر رہا ہے کہ یہ ذکر ہے تمہارے رب کی اس صفت کا جو سمرنے والوں کی قدم با قدم مدد اور رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والی ہے اور جو اس نے اپنے بندے ذکریہ کو میسر کی تھی اور یہ مدد اور رہنمائی اسے اس وقت فراہم کی گئی تھی جب اس نے اپنے رب کو انتہائی خاموشی سے التجا کر کے پکارا تھا اس نے التجا کی تھی کہ اے میرے رب حقیقت یہ ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے نہ صرف میری ہڈیاں کمزور پڑ گئی ہیں بلکہ میرا میرا سر سفید بالوں سے شولہ مارنے لگا ہے یعنی سر کے بال اس قدر سفید ہو گئے ہیں کہ جیسے سورج کی روشنی کسی بڑی چمکدار سفید شے پر پڑے تو شولہ سا ابرتا نظر آتا ہے یعنی میں انتہائی بڑا ہو گیا ہوں اور یہ بھی ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے تجھ سے کچھ مانگا ہو اور تُو نے مجھے محروم رکھا ہو اس لیے مجھے یقین ہے کہ میری بڑھاپے کی یہ التجاز ضرور قبول ہوگی میں بڑا ہوں اور میری بیوی بانچ ہے اس لیے بظاہر مجھے اولاد کا کوئی امکان نہیں دکھائی دیتا اور اولاد نہ ہونے کا غم مجھے اس لیے ہے کہ ہمارے جد امجد یاکوب کی خصوصیات نسل بعد نسل منتقل ہوتی ہوئی اس گرانے میں مجھ تک پہنچی ہیں اور میں ڈرتا ہوں کہ میرے بعد میرے قریبیوں میں سے کوئی ایسا نہیں جو ان خصوصیات کا وارث بن سکے لہذا میری دعا ہے کہ تُو اپنے پاس سے مجھے ایک وارث عطا کر دے ایسا وارث جو نسل یاکوب کی خصوصیات اور برکات کا حامل ہو اور میرا وارث ہو اور اے میرے رب اسے ایسا بنا دینا کہ وہ تیری مرضی کے مطابق زندگی گزار دے چنانچہ اس کی دعا قبول کر لی گئی اور ارشاد ہوا کہ اے ذکریہ بلا شباہ ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یہیہ ہوگا اور ہم نے اس سے پہلے کسی کو اس کا ہمنام نہیں بنایا یعنی یہ ایسا لڑکا ہوگا جس کی نظیر تمہارے پورے خاندان میں نہیں ملے گی ذکریہ یہ خوشخبری پا کر خوش تو ہو گیا مگر اس نے اپنے اتمنان کی خاطر ارز کیا کہ اے میرے رب میرے ہاں اب لڑکا کس طرح پیدا ہوگا جبکہ میں انتہائی زیادہ عمر رسیدہ ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے ارشاد ہوا کہ یہ تمہارے رب کا فرمان ہے کہ اس لڑکے کو تخلیق کرنا میرے لیے اسی طرح آسان ہے جس طرح اس سے پہلے تمہیں تخلیق کیا کہ جب تم کوئی چیز ہی نہیں تھے ذکریہ نے ارز کیا کہ اے میرے رب میرے لیے اس سلسلے میں کوئی نشانی مقرر کر دے تاکہ مجھے اس خوشخبری کے بارے میں پتا چل سکے جواب آیا کہ تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم مسلسل تین راتوں تک انسانوں سے بات نہیں کرو گے یعنی چپ کر روزہ رکھو گے جس کا وہاں اس زمانے میں رواج تھا سورہ مریم آیات الیون سے ٹونٹی تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے چنانچہ وہ محراب سے نکلا اور اپنی قوم کے سامنے اوپر کی طرف والی جگہ پر آیا جہاں اس کے لوگ اس کی پیروی میں اللہ کی پرستش کے لیے حیکل میں جمع تھے اس نے ان سے اشارہ سے کہا کہ تم صبح اور شام یعنی ہر وقت اللہ کے نازل کردہ اکام و قوانین کی آتات میں سرگر میں عمل رہو بہرحال یعیہ کی پدائش ہوئی اور پھر جب وہ اپنی عمر کو پہنچا تو اللہ کا ارشاد ہوا کہ اے یعیہ تم کتاب کو یعنی نازل کردہ اکام و قوانین کے ذابطے کو مضبوطی سطح میں رکھو اور ہم نے اسے چھوٹی عمر سے ہی ایسی دانائی ادا کر دی تھی ایسی دانائی ادا کر دی تھی جو حقائق کی باریکیوں کے پیش نظر درست اور نادرست کی اٹھال حدوں کے مطابق فیصلے کرنے والی تھی اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اسے نہ صرف اپنی انعائیت سے دلِ درداشنہ ادا کر رکھا تھا بلکہ ایسی شخصیت ادا کی ہوئی تھی جو نشونمہ یافتہ تھی اور نافرمانی کے خوفناک نتائج کے ڈر سے نازل کردہ آکام و قوانین سے چمٹے رہنے والی تھی اور اس کے علاوہ وہ اپنے ماں باپ سے کشادہ دلی اور نگاہوں کی وسط سے سلوک کرنے والا تھا اور وہ قطعی طور پر سرکش اور نافرمان نہیں تھا اور یہ تھیں خوبیاں جن کا مالک یحیہ تھا لہٰذا سلامتی ہے اس پر جس دن وہ پیدا ہوا یعنی بڑھاپے کی اولاد ہونے کے باوجود وہ صحیح و سلامت اور تندرست و توانہ پیدا ہوا اور سلام اس پر جس دن وہ فوت ہوا یعنی اس کی موت بھی امن نوز اتمنان کی ہی حالت میں ہوئی اور سلام اس پر جس دن وہ دوبارہ زندگی دے کر اٹھا دیا جائے گا یعنی آخرت کی زندگی میں بھی اس کے لیے امن اور اتمنان اور سکون اور سرخوشی ہے اور اس تذکرہ کے بعد اے رسول اب اس کتاب یعنی قرآن میں لوگوں سے مریم کا قصہ بیان کرو اور بات کا آغاز وہاں سے کرو جب وہ خانقاہیت کی زندگی چھوڑ کر اپنے گاؤں ناصرہ میں اپنے مکان میں اپنے گھر والوں سے جاملی تھی جو کہ وہاں سے مشرق کی طرح واقعہ تھا اور اس تذکرہ کے بعد اے رسول اب اس کتاب یعنی قرآن میں لوگوں سے مریم کا قصہ بیان کرو اور بات کا آغاز وہاں سے کرو جب وہ خانقاہیت کی زندگی چھوڑ کر اپنے گاؤں میں اپنے مکان میں اپنے گھر والوں سے جاملی تھی جو کہ وہاں سے مشرق کی طرف واقعہ تھا لیکن یہاں بھی اس نے اپنی خلوت نشینی اور پاکیزگی کو قائم رکھنے کے لیے اپنے اور ان کی طرف ایک پردہ ہی ڈالے رکھا پھر ہم نے اس کی جانب ایک مکمل انسانی شکل میں اپنی روح کو بیچا مریم اسے دیکھ کر پریشان سی ہوئی اور اس نے کہا کہ اگر تم اللہ کے آکام کی نافرمانی سے ڈرنے والے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ یقیناً میں تم سے بچنے کے لیے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اس نے کہا کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں کیونکہ میرا کام اس کے سوا کچھ اور نہیں کہ میں تمہارے رب کا پیغام لے کر آیا ہوں اور وہ یہ ہے کہ تمہیں ایک نہائیت امدہ اور نشو نمائی آفتہ بچہ عطا کیا جائے گا اس پر مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ مجھے کسی آدمی نے چھوہ تک نہیں اور میں نے رہبانیت کے ذابطے توڑ کر کوئی حدود شکنی بھی نہیں کی کہ شادی کی ہوتی تو ایسا ہو سکتا سورہ مریم آیات ٹونٹی ون سے تھرٹی تک کا ترچمہ پیش کیا جاتا ہے رب کا پیغام لانے والے نے کہا تمہارے رب نے یہی ارشاد کیا ہے کہ اس طرح بھی بچے کو تخلیق کر دینا میرے لیے بہت آسان ہے اور یوں اس لیے کیا جائے گا تاکہ ہم اسے نوے انسان کے لیے نشانی بنا دیں کہ اللہ تخلیق کے ان طریقوں کا پابند نہیں جو انسان کو بتلائے گئے ہیں بہرحال وہ ہماری طرف سے باعث سے رحمت ہوگا اور یہ ایک تیشدہ بات ہے جو ہو کر رہے گی بہرحال یہ تھا پروردگار کی طرف سے وہ پیغام جس کے بعد مریم حمل میں ہو گئی اور پھر اس نے یہی مناسب سمجھا کہ وہ اسے لیے ہوئے گاؤں سے دور کسی مقام پر چلی جائے جہاں اس کی جان پہچان والا کوئی نہ ہو چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور اس طرح دن گزرتے چلے گئے حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا جب زچگی کی تکلیف اسے ایک حجور کے درخت بھی جڑ کی طرف لے آئی مگر اس قدر یہ تکلیف دے حالات تھے کہ مریم گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ کتنا اچھا ہوتا کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور برکل اور بلکل بھولی وسری ہو چکی ہوتی لیکن ایسے میں اسے اس جگہ کی نچلی جانب سے ایک غیبی آواز سنائی دی جو یوں تھی کہ مریم گھبرا ہو نہیں کیونکہ جہاں تم ہو وہاں سے تمہاری نشیبی طرف تمہارے رب نے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور تم ایسا کرو کہ اس خجور کے درخت کے تنے کو اپنی طرف حلاؤ پھر اس سے تم پر تازہ خجوریں جھرتی ہوئی آ پڑے گی لہذا تم ان تازہ خجوروں کو کھاؤ اور چشمے کا خوشگوار تھنڈا پانی پیو اور پھر بچے کے نظارے سے اپنی آنکھیں تھنڈی کرو باقی رہی یہ پریشانی کہ لوگوں کو کیا جواب دینا پڑے گا تو چپ کر روزہ رکھ لینا اور اگر تم کسی آدمی کو دیکھو اور وہ تم سے پوچھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے رحمان کے لیے روزہ کی نظر مانی ہے اس لیے آج میں کسی سے بات چیت نہیں کر سکتی پھر وہ اس بچے کو اٹھائے ہوئے واپس اپنی قوم کے پاس آگئی بچے کو مریم کی گود میں دیکھتے ہی وہ کہنے لگے کہ اے مریم تم نے بہت عجیب حرکت کی ہے کہ اس قسم کی انوکشی شہ یعنی انوکھا بیٹا لے آئی ہو حالانکہ اے حرون کی بہن نہ تمہارا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تمہاری ماں پاکیزہ حدوں سے بغاوت و سرکشی کرنے والی تھی کہ تم ایسی حرکت کی جانب مائل ہوتی بہرحال اس کے جواب میں بغیر کچھ کہے مریم نے اس کی طرف یعنی عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا کہ جو پوچھنا ہے اسی سے پوچھو انہوں نے کہا کہ ایسا بچہ جو گہوارے میں ہے اس سے ہم کیسے بات کریں لیکن کہنے والوں کو اس کی جانب سے آواز آئی اور اس نے کہا بلا شبہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب یعنی ذابطہ احکام و قوانین اطاع کیا ہے اور مجھے نبی بنایا گیا ہے سورہ مریم آیات 31 سے 40 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے اور اس نے مجھے ایسا بنایا ہے کہ میں جہاں کہیں بھی ہوں گا وہاں ثبات اور استحکام اور خوشگواریوں کا باعث بنوں گا اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں جب تک رہوں صلاحات اور زکاة کے ساتھ رہوں یعنی اللہ کی پرستش سمیت اس کے احکام و قوانین پر کاربند رہوں اور اپنے رزق میں اپنے حصے کی ادائی سے انسانوں کی صلاحیتوں کی نش و نمہ کرنے والا بن کے رہوں اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ کشادہ دلی اور وسیع نظری کا بہترین سلوک اختیار کروں اور مجھے شدت اور قوت استعمال کر کے زبردستی بات منوانے والا نہیں بنایا اور نہ ہی مجھے ایسا بنایا ہے کہ میں اپنی جدوجہد میں ناکام اور نامراد رہ جاؤ اور سلام ہے مجھ پر کہ جس دن میں نے جنم لیا اور جس دن میں مر جاؤں گا اور جس دن میں زندہ کر کے پھر سے اٹھایا جاؤں گا یعنی میری پدائش سے لے کر موت اور پھر مر کر جی اٹھنے تک تمام مراحل جو میری ذات سے وابستہ ہیں ان میں کوئی گناہ خطا اور نقص شامل نہیں ہے ان سب کی بنیاد سلامتی پر ہے یعنی سچ اور صحیح ہونے پر ہے یہ ہے عیسیٰ ابن مریم کی صحیح صحیح سرگزشت جس کے بارے میں یہ لوگ شک و شبہات میں مبتلا رہتے ہیں چنانچہ یہ اللہ کے شایانے شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے کیونکہ وہ ایسی باتوں سے پاک اور بلند ہے اور اس کی قوتوں کی حقیقتوں کا عالم یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ حکم کرتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے اس لیے اسے کسی مددگار یا بیٹے کی ضرورت ہی نہیں اور بلا شبہ اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی وہی ہے اس لیے اس کی پرستش اور اسی کے احکام اور قوانین کی عطا کرو کیونکہ یہی متوازن اور درست راستہ ہے بہرحال یہ تھی وہ آگاہی جو عیسیٰ ابن مریم نے مریم پر اعتراض کرنے والوں کو دی لیکن اس آگاہی کے باوجود عیسیٰ کے پیروکاروں نے بعد میں آپس میں اختلافات کی بنیاد پر فرقے بنا لیے مگر یاد رکھو کہ جن لوگوں نے نازل کردہ صداقتوں سے انکار کر رکھا ہے تو جب یوم عظیم کو یعنی قیامت کو جب عمال کی جواب دہی ہوگی تو ہر حقیقت گواہ بن کے سامنے آ جائے گی اور ایسے انکار کرنے والوں کے لیے وہ دن بڑی خرابی والا ہوگا یاد رکھو آج کے دن تو یہ لوگ صاف صاف گمراہی میں مبتلا ہو کر جن سچائیوں کو سننے اور دیکھنے سے انکار کر رہے ہیں اور رسول کو اللہ کا بیٹا بنا کر اللہ اور رسول پر اس قدر ظلم کرتے آ رہے ہیں مگر جس دن وہ ہمارے سامنے آئیں گے تو اس دن وہ کیا کچھ سنیں گے اور کیا کچھ دیکھیں گے اس کا یہ تصور بھی نہیں کر سکتے لہٰذا اے رسول اس آنے والے دن سے تم انہیں خبردار کر دو کہ وہ کس قدر پچتاوے کا دن ہوگا جب تمام معاملات کے فیصلے ہو جائیں گے لیکن یہ لوگ اپنے انجام سے بالکل غافل ہیں اسی لیے وہ اسے تسلیم نہیں کرتے اور اپنی اپنی ملکیتوں کے جھگڑوں اور ان کے غرور میں نازل کرنا صداقتوں کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں حالانکہ بلا شبہ زمین اور جو کچھ اس پر ہے سب کا سب ہماری ملکیت ہے اور سب لوٹ کر ہماری ہی طرف چلا رہا ہے سورہ مریم آیات فارٹی ون سے ففٹی تک کا تنچمہ پیش کیا جاتا ہے اور نازل کردہ صداقتوں کی آگاہی دینے کے لیے اے رسول ایک بار پھر اس کتاب یعنی قرآن میں ابراہیم کی سرگزشت بیان کرو کیونکہ بلا شبہ وہ سچائی پر قائم رہنے والا تھا اور نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا اور اس سرگزشت کا آگاز اس وقت سے کرو جب ابراہیم نے اپنے والد سے کہا تھا کہ اے میرے باپ آپ کیوں ان کی پرستش اور اطاعت کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی تمہارے کچھ کام آ سکتے ہیں اور اس نے اپنے والد سے یہ بھی کہا تھا کہ اے میرے باپ بلا شبہ یہ حقیقت ہے کہ میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے لہٰذا میری بات مان لو کیونکہ میں زندگی کی اس متوازن راستے کی طرف رہنمائی کروں گا جو بالکل درست پیمانے کے مطابق اعتدال یافتہ ہوگا لہٰذا میرے باپ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ قطعی طور پر شیطان کی پرستش اور اطاعت نہ کریں کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ شیطان تو رحمان کی اطاعت سے نکل چکا ہے اسی لیے اے میرے باپ میں واقعی اس بات سے خوفزدہ ہوں کہ آپ کو کہیں رحمان کا عذاب نہ اپنی گرفت میں لے لے اور پھر آپ شیطان کے ساتھی بن کر رہ جائیں اور اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں آخر کار یہ سب کچھ سننے کے بعد ابراہیم کے باپ نے کہا کہ ابراہیم کیا تم ان معبودوں سے پھر گئے ہو جن کی پرستش اور عطاعت کرتا ہوں جن کی میں پرستش اور عطاعت کرتا ہوں یاد رکھو کہ یہ ناقابل برداشت ہے اور اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں رد کر دوں گا اور بہتر یہی ہے کہ تم ایک مدت تک کے لیے مجھ سے الگ ہو جاؤ ابراہیم نے باپ کے استلخ ظہار کے جواب میں نہایت محبت سے کہا کہ اللہ آپ کو صحیح راستے کی طرف ہدایت کر کے امن اور سلامتی میں رکھے اور میں اپنے رب سے دعا کرتا رہوں گا کہ وہ آپ کو ایمان عطا کر کفر کی تباہیوں سے محفوظ رکھے اور بلا شبہ وہ مہربانی سے میری دعائیں پوری کرنے والا ہے اور رہی یہ بات کہ مجھے آپ لوگوں کی باطل پرستش اور اللہ کی پرستش میں سے کس طرف جانا ہے تو میں آپ سب کو بھی چھوڑتا ہوں اور انہیں بھی جن سے آپ اللہ کے علاوہ دعائیں مانگتے ہیں اور میں تو صرف اپنے رب سے دعا مانگتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب سے دعائیں مانگ کر ناکام و نامراد نہیں رہو گا چنانچہ وہ اپنے اہل خاندان کو اور ان کے معبودوں کو چھوڑ کر الگ ہو گیا اور جہاں وہ گیا وہاں ہم نے اسے اسحاق جیسا بیٹا اور اس کے بعد یاکوب جیسا پوتا عطا کیا اور ان سب کو ہم نے نبوت سے سرفراز کیا اور ہم انہیں خوشگواریاں اور سرفراز عطا کرتے ہوئے قدم با قدم ان کی مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے گئے اور ہم نے ان کی زبانوں سے ایسا کلام کرایا جو سچائیوں اور بلندیوں کی جانب لے جانے والا تھا اور جس کی بدولت خود ان کا نام بھی دنیا میں روشن اور بلند ہے سورہ مریم آیت 51 سے 60 تک کا اس کتاب یعنی قرآن میں موسیٰ کی سرگزشت بیان کرو بلا شبہ اس نے خالصتا ہمارے دین کو اختیار کر رکھا تھا اور وہ ہمارا بھیجا ہوا نبی تھا بہرحال ہم نے اسے تور کی دانی جانب سے پکارا اور اسے راز بتلانے کے لئے قربت عطا کی اور ہم نے اپنی رحمت سے اسے حارم جیسا بھائی عطا کیا جو خود بھی نبی تھا تاکہ موسیٰ کو سونپی جانے والی ذمہ داریوں میں وہ اس کا مددگار بن جائے اور اسی طرح رسول اس کتاب یعنی قرآن میں اسماعیل کی سرگزشت بیان کرو بلا شبہ وہ اپنے وعدے کا سچا اور ہمارا بھیجا ہوا نبی تھا اور وہ اپنے ساتھ رہنے والوں کو جن باتوں کی تلقین کیا کرتا تھا وہ یہ تھی کہ صلاحات یعنی اللہ کی پرستش سمیت اس کے احکام و قوانین پر کار بند رہو اور زکاة یعنی اپنے ذرائع رزق سے اپنے حصے کی ادائیگی سے انسانوں کی صلاحیتوں کی نشو نمہ کرنے والے بن کے رہو اور وہ اپنے رب کے نزدیک اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا تھا اور اسی طرح اے رسول اس کتاب یعنی قرآن میں ادریس کی سرگزشت بیان کرو بلا شبہ وہ بھی سچائیوں پر قائم رہنے والا تھا اور ہم نے اسے اونچے درجے والا بلند مقام عطا کر رکھا تھا جن کا ذکر کیا گیا ہے یہ نبیوں میں سے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے خوشکواریوں اور سرفرادیوں سے نوازا ہوا تھا اور یہ سب نسل آدم سے تھے یعنی انسان تھے فرشتے نہیں تھے اور ان لوگوں کی نسل سے تھے جنہیں ہم نے نو کے ساتھ کشتی میں سوار کرایا تھا اور ابراہیم اور یعقوب کی نسل سے تھے اور یعنی سے تھے جنہیں ہم نے ہدایت عطا کر رکھی تھی اور منصب نبوت کے لیے چن لیا ہوا تھا اور ان کی حالت یہ تھی کہ جب ان کے سامنے رحمان کی فرما برداری پر قائم رہتے ہوئے عشق بار آنکھوں سے ان پر ثابت قدمی سے ڈٹے رہنے کا تہیہ کیے رکھتے تھے یہ تھے وہ لوگ جو ان خوبیوں کے مالک تھے جن کا ذکر آیت سورہ نائنٹین آیت ففٹی ایٹ میں کیا گیا ہے لیکن ان کے بعد جو جانشین ہوئے وہ ان کی جانشینی کے قابل نہ تھے کیونکہ انہوں نے صلاح گھما دی یعنی اللہ کی پرستش اور اس کے آکام و قوانین کو گھما کر اپنی اپنی مرضی کے طریقے اختیار کر لیے اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی شروع کر دی لہذا بہت جلد انہیں اس داخل ہو جائیں گے اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا یعنی ان کے صلاح اور عجر میں قطعی طور پر کسی قسم کی کمی یا بے انصافی نہیں کی جائے گی سورہ مریم آیات سکسٹی ون سے سیمنٹی تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے اور یہ ہمیشہ رہنے والی اس کا یہ وعدہ آ کر اس طرح پورا ہو جانے والا ہے کہ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے وہ ان جنتوں میں جو بھی کلام سنیں گے وہ محبت اور سلامتی کا ہی سنیں گے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو ناشائستہ اور غیر محترم ہو اور وہاں انہیں صبح و شام اس زندگی کی نشو نماء کا سامان میسر آتا رہے گا یہ ہے وہ جنت جس کا مالک ہم اپنے بندوں میں سے انہیں بنائیں جو تباہ کل نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین کے مطابق زندگی گزارتے رہے ہوں گے اور ایسے لوگوں پر نازل ہونے والے فرشتے کہتے ہیں سورہ فورٹی ون آئی تھرٹی کہ ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہو سکتے کیونکہ جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا سب اسی کا ہے اور تمہارا رب تمہیں کبھی بھی بھولنے والا ہے کہ آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کی نشہ نمہ کرنے والا وہی ہے لہذا اس کی پرستش اور عطات اختیار کر لو اور اسی کی پرستش اور عطات میں ثابت قدم رہو لیکن اگر تمہیں اس سے انکار ہے تو بتلاو کہ کیا تمہارے علم میں اور بھی اس کا ہم نام ہے یعنی کیا کوئی اور اللہ کی مثل یا نظیر ہو سکتا ہے لیکن جو اپنے عمال کی جواب دہی سے آنکھیں چرا رہا ہے اور برائیاں سمیٹے جا رہا ہے تو اس طرح کا انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر مرنے کے بعد میں دوبارہ زندہ کر کے نکال لیا جاؤں گا لیکن کیا اس طرح کے انسان کو یہ بات یاد نہیں رہتی کہ ہم اس سے پہلے بھی تخلیق کر چکے ہیں جب کہ وہ کوئی چیز ہی نہ تھا بہرحال آخرت کا انکار کرنے والے ایسے انسان کا خیال ہے کہ دنیا میں جو چاہے کرتے رہو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے حالانکہ تمہارے رب کی قسم یعنی تمہارے نشونوہ دینے والے نے مرنے کے بعد عامال کی جواب دہی کی صداقت کو اور اس سے انکار کی بات کو اس طرح علیدہ علیدہ کر رکھا ہے کہ وہ اپنی گواہی آپ بن چکی ہیں لہذا ہم ان کو اور شیطانوں گے یعنی وہ ظلیل اور رسوہ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے پھر ہر گروہ میں سے ایسے شخص کو ضرور کھینچ لائیں گے جو رحمان سے بہت زیادہ سرکشی کرنے والا تھا کیونکہ وہ سرغنا تھا اور دوسروں کو بھی اکسانے کا موجب بنتا تھا اور پھر ہمیں سیونٹی ون سے ایٹی تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے اور یاد رکھو کہ جہنم میں صرف برائی کے سرغنے ہی نہیں جائیں گے بلکہ برائیاں کرنے والا تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کو جہنم پر سے نہ گزار جائے گا یعنی عذاب کے ہر مستحق شخص کو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ یہ بات تمہارے رب کی جانب سے تیہ ہو چکی ہے لیکن ہم ان لوگوں کو محفوظ کر لیں گے جو تباہ کل نتائج سے بچنے کے لئے اللہ کے احکام اور قوانین سے چمٹے رہے مگر وہ لوگ جو ظلم کرنے والے ان کے گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے ہماری سچائیاں اور حکام و قوانین کو واضح اور مدلل طور پر پیش کیا جاتا ہے تو کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ اسی دنیا میں دیکھ لو ہم دونوں گروہوں میں سے باتوں کو پیمانہ بنا رکھا ہے حالانکہ انہیں علم ہونا چاہیے کہ عالی مقامات اور دولت اور سروت اور آزمائش کے پیمانے ہیں کیونکہ ہم ان سے پہلے کتنے ہی گروہوں کو تباہ و برباد کر چکے ہیں جو ان سے کہیں بہتر سازو سامان رکھتے تھے اور ان کی نمود اور نمائش بھی ان سے کہیں زیادہ حسین تھی لہذا ان سے کہو کہ جو لو غلط راستہ اختیار کر لیتے ہیں تو انہیں فوراں نہیں پکڑ لیا جاتا بلکہ انہیں رحمان مولد دی جاتا ہے اور یہ مولد اس قدر ہوا کرتی ہے کہ وہ یا تو اس عذاب کو یا اس قیامت کی گھڑی کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا رہا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور جان لیں گے کہ کون ہے جس کا مقام مرتبہ بتر اور لشکر کم سور تر ثابت ہوا کیونکہ یہی کچھ ان کے تکبر کی وجہ تھی اور یہی کچھ بے فائدہ ثابت ہوا اور ان کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے درست اور روشن را اختیار کر لی تو اللہ ان کی ہدایت میں اور آزافہ کر دیتا ہے اور جو کچھ باقی رہ جانے والا ہے وہ ہیں تمہارے وہ کام جو تم سمرتے سمارتے ہوئے خیر پیدا کرنے کے لئے کرتے ہو یعنی آسانی اور خوشگواری اور میں تسلیم کر لینی چاہیے لیکن کیا تم ایسے شخص کے حال پر بھی غور کرتے ہو جس نے ہمارے احکام اور قوانین اور سچائیوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر رکھا ہے اور ساتھ یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں دولت اور سروت اور اولاد سے نوازہ ہی جاتا رہوں گا اس سے پوچھو کہ کیا اسے غیب سے اطلاع آئی ہے یا اس نے رحمان سے کوئی اقرار رحمہ اصر کر ریا ہے یاد رکھو یہ جو کچھ کہتا ہے وہ قطعی طور پر غلط ہے اور ہم اس کی ایک ایک بات کو لکھتے چاہ رہے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم سورہ نائنٹین آیت سیونٹی فائم سورہ نائنٹین آیت سیونٹی فائم اور جب مولد کا وقفہ ختم ہو جائے گا تو وہ دیکھ لے گا کہ جو وہ کہتا ہے کہ اس کے مال اور دولت اور اولاد کا کوئی مقاملہ نہیں کر سکتا تو وہ سب کچھ پیچھے رہ جائے جائے جس کے ہم ورس ہوں گے اور وہ اکیلا ہی ہمارے پاس آئے گا سورہ مریم آیات ایٹی ون سے نائنٹی تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے اور ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر ان کی پرستش اور اختیار کر لی ہے جنہیں یہ بہت زیادہ طاقتور اور با اختیار سمجھتے ہیں اور اس سے ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کی وجہ سے اپنی طاقت کو مضبوط تر کر لیں ان سے کہہ دو کہ ان کی یہ سوچ قطعی طور پر غلط ہے کیونکہ جن کی یہ اس طرح اطاعت اور پرستش اختیار کیے ہوئے ہیں وقت آنے پر وہ ان کی اطاعت غزاری سے ہی انکار کرتے گے اور ان کے مخالف ہو چائیں مگر بار بار آگاہی دیے جانے کے باوجود ان کی حالت انکار کی رہتی ہے لہذا اب ان سے پوچھو کہ کیا تم نے کبھی غور کیا کہ جن لوگوں نے نازل کردہ سچائیوں اور آکام اور قوانی کو تسلیم کرنے سے انکار کر رکھا ہے تو ان کی طرف ہم نے شیطانوں کو بھیجا ہوا ہے جو انہیں اکساتے رہتے ہیں کہ وہ ان سچائیوں کی مخالفت کرتے جائیں لیکن جو اصلاح کر لیں گے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے بہرحال ان کی تباہی میں جو دیر ہو رہی ہے تو اس سسلے میں تم ان پر جلدی نہ کرو یعنی تم ان کی برائیوں اور سرکشیوں کے نتائج جلدی دیکھنے کی بات نہ کرو کیونکہ یہ جو انہیں گنا چنا وقت دیا گیا ہے تو صرف اس لئے ہے کہ ہم ان کے دن گن رہے ہیں اور اگر اس دوران میں یہ سمرنے سے انکار کیے رکھتے ہیں تو انہیں برے انجام کا سامنا کرنا پڑے گا سورہ نائنٹین آیت سیمٹی فائیو اور کافروں کے سامنے وہ دن تاری ہو کر رہے گا جس دن ان لوگوں کو جو تباہ کل نتائج سے بچنے کے لئے اللہ کے احکام اور قوانین سے چمٹے رہے تو انہیں ہم رحمان کی طرف یعنی اپنی طرف نہائیت عزت اور تقریم کے ساتھ جمع کریں گے اور ان کے بار عقص جو مجرم ہوں گے تو وہ پیاسے ہوں گے انہیں ہم ہاں کر جہنم کی طرف لے جائیں گے یہ ہیں دو طرح کہ لوگ ایک وہ جو اللہ کے پاس عزت اور تقریم سے لے جائے جائیں گے دوسرے وہ جو پیاسے جہنم کی طرف لے جائیں جائیں گے یاد رکھو اس وقت کسی وقت کسی کو شفاعت کا کوئی اختیار نہیں ہوگا سوائے اس کے جس نے رحمان سے اہد لیا ہوا ہے اور انسانوں میں ایسے انسان بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ رحمان نے اپنے لیے بیٹا بنا رکھا ہے ان سے کہو کہ بلا شبہ یہ کس قدر خطرناک بات ہے جو تم بنا لائے ہو یاد رکھو کہ یہ اس قدر خطرناک بات ہے کہ کچھ بائید نہیں کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ہو کر گر پڑے سورہ مریم آیات نائنٹی ون سے نائنٹی ایٹ تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے ذرا غور کرو کہ ان کا دعویٰ کیا ہے ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ کا ایک بیٹا بھی ہے اور یاد رکھو یہ بات ہرگز اللہ کے شایان شان نہیں کہ وہ اپنے لئے بیٹا بنائے اور کیا تم نے غور کیا کہ اللہ کو اپنی مدد کے لئے کسی کو بیٹا بنانے کی ضرورت کیا ہے جب کہ اس کے اقتدار اور طاقت کا یہ عالم ہے کہ جو کوئی آسمان یا زمین میں ہے وہ صرف رحمان کی ہی پرستش اور غلامی کرتے چلا رہا ہے کیونکہ بلا شبا اس کے لا محدود اختیار اور اقتدار نے ہر شیعہ کو گھیر رکھا ہے اور گن گن کر ان کا شمار کر رکھا ہے یاد رکھو جیسا کہ پہلے بھی بتا دیا گیا ہے سورہ نائنٹین آیت ایٹی کہ قیامت کے دن اس کے سامنے ہر ایک اکیلا ہی آئے گا یعنی سوائے عمال کے کچھ بھی اس کے پاس باقی رہ جانے والا نہیں ہوگا جو ساتھ جائے گا سورہ نائنٹین آیت سیمنٹی سیکس اسی لیے بلا شبا جو لوگ نازل کرتا سچائین اور حکام و قوانین کو تسلیم کر کے اتمنان و بخوفی میں اتمنان میں داخل ہو گئے اور سمرنے سوارنے کے کام کرتے رہے تو رحمان ان کے لیے دوسرے انسانوں میں بھی محبت اور جازمیت پیدا کر دے گا جو ان کی طرف ان کے کاموں میں شامل ہوتے رہیں گے اور یہ اس قرآن پر عمل کرنے سے ہوگا اسی لیے بلا شبہ ہم نے اسے تمہاری زبان میں بڑا آسان کر دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے تم ایسے لوگوں کو حسین نتائج کی آگاہی دے دو جو تباہ کل نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام اور قوانین سے چمٹے رہتے ہیں اور اس کے ذریعے خوفناک نتائج سے آگاہ کر دو اور ہٹ درم اور زدی لوگوں کو جو غلط راستوں سے چمٹے ہوئے ہیں انہیں آگاہ کر دو کہ ان سے پہلے ان جیسے کتنے ہی گروہوں کو ہم نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور کیا تم ان میں سے کسی کا نام و نشان تک دیکھتے ہو کے لیے قابل نفرت اور عبرت بن کر رہ گئے سورہ مریم کی آیات ایک سے لے کر نائنٹی ایٹ تمام آیات کا ترجمہ مکمل پیش کر دیا گیا ہے اور اس میں جتنے بھی بریکٹ تھے ان کو بھی پڑ دیا گیا ہے کیونکہ تمام بریکٹ اس لیے تھے کہ ترجمہ اور زیادہ قابل فہم ہو جائے ہم اوزو باللہ منش شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر ٹونٹی سورہ ٹونٹی سورہ تاہا دا انلائٹنر آف ٹروتز اس کی ون تھرٹی فائیو آیات ہیں دس دس کر کے آیات کا ترجمہ مکمل سورہ کا کیا جائے گا اور بریکٹ سمیت کیا جائے گا بریکٹ اس لیے ہیں تاکہ ترجمہ مزید ساتھ ساتھ قابل فہم ہوتا رہے آیات ون سے ٹین تک کا ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سمرنے والوں کی مرحلہ وار اور قدم با قدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے وہ یہ اگاہی دے رہا ہے کہ توہا یعنی اے سچائیوں کی روشنی کو عام کر دینے والے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ تم زندگی کی مصررتوں اور مرادوں سے محروم ہو کر مشکتوں میں پڑ جاؤ مگر یہ قرآن صرف اسے اگاہی فراہم کرتا ہے جو اس بات سے خوف زدہ رہتا ہے کہ اسے اپنے عامال کا جواب دینا پڑے گا سورہ آیت 284 اور یہ قرآن اس رحمان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس نے زمین اور آسمان کی بلند ترین وسطوں کو توازن کے درست پیمانے کے مطابق وجود پذیر کیا اور رحمان نے اس سارے نظام کو عرش پر یعنی ذابطے اور قوانین رکھنے والی قوت پر اٹل قائم کر دیا چنانچہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور جو کچھ زمین کے اندر ہی اندر نیچے ہی نیچے یہاں تک کے آخری تہ کی گیلی مٹی کے نیچے سے سب اسی کی عطاعت میں سرگرم عمل ہے سورہ ففٹی سیون آیت وانی اور اگر تم غور کرو اور سوچو کہ جب اس کے اختیار اور علم کا یہ عالم ہے تو تم اپنی بات اسے پکار کر کہو یا دل ہی دل میں خاموشی سے کہو اس کے لیے برابر ہے کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اسے تمہارے ہر راز اور ہر پوشیدہ بات کا علم ہے لہذا یاد رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے جو پرستش اور عطاعت کے قابل ہو صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بلکہ اس کی تمام کی تمام صفات حسن و توازن لیے ہوئے ہیں جن سے تم رہنمائی حاصل کرتے ہو اور یہ ہے وہ اللہ جس کے قوانین کی ہر شئے پابند ہے مگر وہ اپنے آکام اور قوانین اور ہدایت دینے کے لیے کسی ایک طریقے کا پابند نہیں ہے چنانچہ اس سلسلے میں کیا تمہارے پاس موسیٰ کی خبر پہنچی ہے اس حقیقت کی آگاہی کے لیے موسیٰ کی داستان کے اس حصے کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ جب اس نے دور سے آگ دیکھی تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بلا شبہ میں نے آگ دیکھی ہے تم یہاں ٹھہرو میں جاتا ہوں اور ممکن ہے میں تمہارے لیے اس سے کوئی انگارہ لے گاؤں یا علاوہ پر کوئی آدمی مل جائے اور اس سے اس اندھیری رات میں مجھے راستے کا پتہ اور نشان مل سکے سورہ ٹونٹی آیات الیون سے لے کر ٹونٹی تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے چنانچہ جب وہ وہاں پہنچا تو آواز آئی اے موسیٰ بلا شبہ میں ہی تمہارا رب ہوں لہذا اب تم اپنے دونوں جوتے اتار دو یعنی آرام سے بیٹھو اور سکون سے سنو کہ یہ حقیقت ہے کہ تم توہ کی مقدس وادی میں ہو یعنی تم آگاہی کے اس مقام تک پہنچے ہو جو نقائص سے پاک ہے چنانچہ سچائیوں کی آگاہی حاصل کرنے کے لیے تمہاری مسافتیں لپیٹ دی گئی ہیں بہرحال میں نے تمہیں وحی کے لیے چن لیا ہے اس لیے جو کچھ تم پر وحی کیا جائے اسے پوری توجہ سے سنو اور اس وحی کا ہمیشہ قائم رہنے والا پیغام یہ ہے کہ اس لیے تم صرف میری پرستش اور میرے ہی آکام اور قوانین کی آتات کیا کرو اور میری صلاة یعنی میری ہی پرستش اور آکام و قوانین کو قائم کرو اور اسی کا ذکر یعنی اس کی تعلیم و آگاہی عام کرو اور اگلا پیغام یہ ہے کہ اس میں کسی شک اور شبے کی گنجائش ہی نہیں کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی اور میں نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ اس کا وقت پوشیدہ رکھا جائے تاکہ ہر شخص بے فکری اور آزادی سے جو کرنا چاہتا ہے کر لے اور پھر اس کو اس کی کوشش کا پورا پورا بدلہ دیا جائے لہٰذا مزید پیغام یہ ہے کہ ایسا شخص جو اس آنے والی قیامت کی گھڑی اور عمال کی جواب دہی کو تسلیم نہیں کرتا اور اپنی خواہشات کے ہی پیچھے لگا رہتا ہے تو اسے یا اس جیسے لوگوں کو مت اپنے ساتھ رکھ لہا کیونکہ وہ تمہیں میرے پیغامات پر عمل کرنے سے روکنے کا باعث بنے گے جس کی وجہ سے تم بھی تباہ برباد ہو کے رہ جاؤ گے اور یہ گاہی اور رہنمائی دینے کے بعد غیبی آواز نے کہا کہ اے موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے یعنی اچھی طرح جان لو کہ تمہارے ہاتھ میں جو قوت کی نشانی ہے وہ کس لیے ہے موسیٰ نے ارز کیا کہ یہ میرا آسا ہے یعنی میری لاتھی ہے میں اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھارتا ہوں اور اس سے میں کئی اور کام لیتا ہوں ارشاد ہوا موسیٰ اسے پھینک دو موسیٰ نے اسے پھینک دیا اور وہ اسی وقت ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا سورہ ٹونٹی آیات ٹونٹی ون سے تھرٹی تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے ارشاد ہوا اس کو پکڑ لو اور اس سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم اسے تمہارے لیے ایک نشانی تو یہ تمہاری لاتھی بنا دی گئی ہے اور دوسری نشانی یوں ہے کہ اب ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دباؤ وہ کسی عیب کے بغیر سفید یعنی چمکتا ہوا نکلے گا اور یہ کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے تا کہ ہم تمہیں اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھائے اور اے موسیٰ یہ اگاہی قوت اور نشانیاں تم پر اس لیے واضح کر دی گئی ہیں تا کہ پورے یقین اور بھروسے کے ساتھ تم فراؤن کی طرف جاؤ کیونکہ کیونکہ موسیٰ 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 جائے اور اے میرے رب کیونکہ یہ مہم بڑی سخت ہے اس لیے میرے خاندان میں سے میرا کوئی معاون بنا دے اور اس سلسلے میں حارون میرا بھائی ہے اور میرا ساتھی ہے سورہ ٹونٹی آیات تھرٹی ون سے فارٹی تک کا ترجمہ پیش کیا جائے گا اور اے میرے رب تو اس سے میری کمر مضبوط کر دے یعنی میری قوت مضبوط کر دے اور اس سے میری اس جد و جہد میں شریک کار بنا دے یوں ہم مل کر اس مقصد کی تکمیل میں بہت زیادہ سرگر میں عمل رہیں گے اور اس طرح ہم تیرے پیغامات کا زیادہ سے زیادہ چرچہ کر سکیں گے اور بیلا شبہ تو ہمیں بہت اچھی طرح دیکھ رہا ہے اور جانتا ہے کہ ہمیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اس لیے یہ التجائیں قبول فرمالیں ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ ہر تحقیق گواہ رہے گی طرف دھیان مت دینا سورہ ٹین آیت ایٹی نائن اور یہ بھی یاد رکھو کہ تم پر ہمارا یہ کوئی پہلا احسان نہیں ہے بلکہ بلا شبہ ہم نے تم پر ایک بار اور بھی احسان کیا تھا اور یہ احسان وہ تھا کہ جب ہم نے تمہاری پیدائش کے ساتھ ہی تمہاری والدہ کو ایسی وحی کی تھی کہ جس وحی کی ضرورت تھی اور وحی یہ کی تھی کہ تم اس بچے کو صندوق میں رکھ دو اور پھر اس سے دریا میں چھوڑ دو پھر دریا اسے خود ہی ساحل پر پھینک دے گا جہاں سے اسے وہ شخص لے جائے جو میرے پیغامات اور ہم نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی یعنی ہم نے اپنی انعائد سے تمہیں ایسا بنا دیا کہ سب لوگ تم سے محبت کریں اور یہ سارا انتظام اس لیے کیا گیا تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ تمہاری پرورش اور تربیت ہماری زیر نگرانی فراون کے محلات میں ہو تاکہ تم ان رازوں سے واقف ہو جاؤ جن سے حکمرانی کا کاروبار چلتا تھا اور جن کا تمہیں آخر کار مقابلہ کرنا تھا اور جب تم وہاں پہنچ گئے تو فراون کے گھر والوں کو ایسی عورت کی تلاش ہوئی جو تمہیں اپنا دودھ پلا سکے اس وقت تمہاری بہن وہاں سے گزری تو اس نے ان سے کہا کہ کیا میں ایسی عورت کا پتہ بتاؤں جو اس کی پرورش کر سکے گی اور یہ عورت خود تمہاری والدہ تھی اس طرح ہم نے تمہیں پھر تمہاری والدہ کی طرف لوٹا دیا تا کہ اس کی آنکھیں تھنڈی رہیں اور وہ بیٹے کی جدائی لیکن ہم نے تمہیں اس معاملے کے غم سے نیچات دلائی اور پھر تمہیں محلات سے نکال کر سخت زندگی کی آزمائش کی کٹھالیوں میں ڈالا تا کہ آنے والے حالات کے مقابلے کے لیے تمہاری صلاحیتیں پختہ ہو جائیں اس طرح تم کئی برس تک مدین والوں میں ٹھہرے رہے چنانچہ اس قدر مختلف مراحل سے گزارے جانے کے بعد تم کہیں جا کر اے موسیٰ تم ہمارے پیمانے پر پورے اترے سورہ تاہا سورہ ٹونٹی آیات فورٹی ون سے ففٹی تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے اور اس طرح ہم نے تمہارے نفس کی ایک خاص کام کے لیے اصلاح اور تربیت کی ایسا نہیں کہ تم بکریاں چراتے چراتے اتفاق سے آگ کے لیے ادھر آ نکلے اور تمہیں نبوت کی ذمہ داری کے لیے سرگر میں عمل کر دیا لہذا اب تم اور تمہارا بھائی حارم دونوں میرے احکام اور قوانی لے کر فراؤن کی طرف چاؤ مگر یاد رکھو کہ میرے ذکر میں یعنی میرے بتلائے گئے طریقوں پر عمل کرنے میں سستی نہ کرنا اس کے بعد موسیٰ اس مہم کے لیے روانہ ہو گیا اور جب اس کا بھائی حارون بھی اس کے ساتھ حامل تو انہی ہدایات کا پھر اعدہ ہوا اور ان سے کہا گیا کہ تم دونوں فراؤن کی طرف جاؤ کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ وہ اپنے ظلم و ستم میں حد سے بڑھ گیا ہے لہذا جب اس کی طرف جاؤ تو تم دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح ہماری دی گئی آگاہی قبول کر لیں یا اپنی سرکشی کے نتائج سے در جائے دونوں نے ارز کیا اے ہمارے نشو نوہ دینے والے بلا شبہ ہم خوف صدا ہیں کہ وہ ان احکام و قوانین کو سن کر ہم پر زیادتی کرے گا یا سرکشی سے پیش آئے گا ارشاد ہوا خوف صدا ہونے کی قطعی طور پر ضرورت نہیں اس لیے کہ بلا شبہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور سب کچھ دیکھ رہا ہوں اس لیے وہ تمہیں ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے لہذا تم بے فکر ہو کر اس کے پانچ جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے آئے ہیں اور اس کا پیغام یہ ہے کہ تم بنی اسرائیل پر اس قدر سختیاں نہ کرو بلکہ انہیں ہمارے ساتھ بھیج دو اور بلا شبہ ہم تمہارے پاس تمہارے رب کے احکام و قوانین لے کر آئے ہیں اور یاد رکھو کہ جس نے بھی ہدایت کی پیروی اختیار کر لی تو وہ یقین کر لے کہ وہ ایسی حالت میں داخل ہو گیا جہاں سلامتی ہی سلامتی ہے اور وہ تباہ کل ہماری طرف وہی بھیجی گئی ہے کہ جس نے بھی رب کی جانب سے دی گئی ہدایت کو جھٹلا دیا اور اس سے مو پھیر لیا تو اسے عذاب یعنی سزا تباہی اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا چنانچہ یہ دونوں بھائی فراون کے پاس پہنچے اور اللہ نے جو پیغام دیا تھا وہ اسے پہنچا دیا یہ سب کچھ سننے کے بعد فراون نے کہا اے موسیٰ پہلے یہ بتاؤ کہ جس رب کی طرف سے تم یہ پیغام لائے ہو تو وہ تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ نے کہا ہمارا رب کسی خاص گروہ یا قوم کا رب نہیں ہے بلکہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شیئ کو درست توازن و تناسب کے پیمانے کے مطابق وجود پذیر کر رکھا ہے اور پھر اس کی رہنمائی کر دی ہوئی ہے تا کہ وہ نش و نماء حاصل کرتی ہوئی اپنے کمال تک پہنچ جائے سورہ تاہا سورہ ٹونٹی آیات ففٹی ون سے سکسٹی تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے فراون نے لا جواب ہو کر اپنے مشرق درباریوں کی طرف دیکھتے ہوئے موسیٰ سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ جو لوگ پچھلے زمانے میں گزر چکے ہیں یعنی ہمارے ابا اجدار تو ان کا کیا حال ہوگا کیونکہ وہ تو تمہارے رب پر یقین نہیں رکھتے تھے موسیٰ نے جواب دیا کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب یعنی ایک ذابطہ قوانی میں ہے اور یہ بھی یاد رکھو کہ میرا رب نہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے اس لیے ان کا فیصلہ اللہ کے ذابطے کے مطابق ہو جائے گا باقی رہا تمہارا یہ تمہیں مزید آگاہی دیتے ہیں کہ یہ رب وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچا دیا اور اس میں تمہارے لیے راہیں چلا دی یعنی زمین کا فرش ایسا نہیں ہے کہ تم ایک جگہ سے دوسری جگہ آ جا نہ سکو اور اگر تم چلانا چاہو تو یہ راہیں آگے سے آگے چلتی جائیں گی اور اگر تم چلنا چاہو تو یہ راہیں آگے سے آگے چلتی جائیں گی اور آسمان سے پانی نازل کیا اور پھر اسی زمین سے ہم نے مختلف قسم کی نباتات نکالی تا کہ تم خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی کھلاو اس تمام نظام فطرت میں ان لوگوں کے لیے جو عقل اور بصیرت رکھتے ہیں حقائق کے راز ہیں لہذا کسی فراؤن کا یہ کہنا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں اور یہ زمین دریا یہ ملک سب میری ملکیت ہیں اس لیے تم میرے محتاج ہو اور محکوم ہو ایک بے بنیاد اور جھوٹا دعویٰ ہے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مزید گوھر کرو کہ جس مادے سے زمین بنی ہے اسی مادے سے ہم نے تمہیں درست توازن و تناسب کے پیمانے کے مطابق وجود پذیر کیا اور اسی سے ہم تمہیں دوسری بار نکالیں اور اسی سے ہم تمہیں دوسری بار نکالیں گے چنانچہ اے فراؤن یہ ہے وہ رب جس کا پیغام تمہیں دیا جا رہا ہے اور بلا شبہ ہم نے اس کے سامنے اپنے سارے حکام و قوانین پیش کر کے دکھا دیا کہ وہ کس قدر حق و صداقت پر مبنی ہیں مگر اس نے انہیں جھٹلا دیا اور ماننے سے انکار کر دیا اور بجائے اللہ کے پیغام پر غور و فکر کرنے کے اس نے کہا اے موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے ذریعے ہمیں ہماری مملکت سے نکال دو اور اگر یہی بات ہے تو پھر ہم تمہارے جادو کے مقابلے میں اس جیسا ہی جادو لائیں گے لہٰذا تم ہمارے اور اپنے درمیان مقابلہ کے لیے ایک وعدہ مقرر کر لو جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں گے اور نہ تم کر نہ اور یہ مقابلہ ایک کھلے میدان میں ہوگا موسیٰ نے کہا منظور ہے اس سلسلے میں وعدہ جشن کے دن کا تیہ سمجھو لہٰذا دن چڑھے انسانوں کو اکٹھا کر لیا جانا چاہیے سورہ تاہ سورہ ٹونٹی آیات سکسٹی سے سیونٹی تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے چنانچہ اس فیصلہ کے بعد فراون لوٹ گیا یعنی اس نے ان کی طرف سے توجہ ہٹا لی سورہ تاہ سورہ ٹونٹی آیات سکسٹی ون سے سیونٹی تک ترجمہ پیش کیا جاتا ہے مقابلے کے لیے آنے والوں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنی طرف سے خود ہی عقیدے بنا کر انہیں اللہ سے منصوب کر رکھا تھا موسیٰ نے ان سے مخاطب ہو کر کہا یہ جو تم اپنی طرف سے جھوٹی باتیں بنا بنا کر اللہ سے منصوب کرتے ہو تو یہ تمہیں تباہی کی طرف لے جائے گا اور تم اس کے عذاب سے حلا کر دی جاؤ گے یاد رکھو جو بھی اللہ سے ایسی باتیں منصوب کرتا ہے جو اللہ نے نہیں کہیں اور وہ جھوٹی اور گمراک انہیں تو ایسا شخص نامراد رہتا ہے چنانچہ ان باتوں کا ان پر اثر یہ ہوا کہ وہ جس مقابلے کے لیے آئے تھے تو وہ اپنے اس معاملے میں جھگڑ نے لگے اور چکے چکے اپس میں مشورہ کرنے لگے کہ مقابلے میں شامل رہا جائے یا اسے ترک کر دیا جائے اس لیے ان میں جو معاملہ فہم تھے وہ مقابلہ کرنے سے جھجکتے رہے اسی لیے جو ان میں معاملہ فہم تھے وہ مقابلہ کرنے سے جھجکنے لگے مگر جو فراؤن کے لیے ہر بازی کھیل جانے کے لیے تیار تھے وہ کہنے لگے کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ دونوں یعنی موسیٰ اور حارون جادو کر رہے اور یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال باہر کریں اور پھر انہوں نے اپنے ان ساتھیوں سے جو مقابلے کے لیے جھجک میں پڑ گئے تھے مخاطب ہو کر کہا کہ اب اپس کے اختلافات کو چھوڑ کر اس مشترکہ دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے اپنی تمام تدابیر کو یقجہ کر لو اور پھر صف باندھ کر آگے آؤ یاد رکھو یہ مار کا بڑا فیصلہ کن ہے کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ آج جو غالب رہا یقیناً وہی کامیاب ہوگا چنانچہ موسیٰ کے مقابل آنے والے جادوگر بولے اے موسیٰ کیا تم اپنا دعو ڈالو گے یا پہلے ہم اپنا جادو ڈالیں موسیٰ نے کہا کہ تم ہی پہلے اپنا دعو ڈالو اس پر انہوں نے اپنی رسیاں اور لاتھیاں جو سامنے پھینکیں تو انہیں دیکھ کر موسیٰ کو یوں گمان گزرا کہ وہ اچانک ان کے جادو کے زور سے دوڑ رہی ہے اس احساس سے موسیٰ نے اپنے نفس میں کچھ خوف محسوس کیا لیکن موسیٰ کو ہم نے تسلی دی اور کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات ہی نہیں یقینا تم ہی ان پر غالب رہو گے اور پھر ہم نے موسیٰ سے کہا کہ جو تمہارے دائیں ہاتھ میں لاتھی ہے تم اسے پھینک دو تو وہ ان کی ساری جادو بھری کاراگریوں کو نکل جائے گی کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ ان کی یہ کاراگرییاں جادو کا فریب ہیں اور جادو گر جہاں کہیں بھی آئے گا کامیاب نہیں ہو سکے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسا کہ اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا تھا سورہ ٢٠ آیت سکسٹی ایٹ نتیجہ یہ ہوا کہ موسیٰ کے مقابل آنے والے جادو گر سجدے میں ڈال دیئے گئے یعنی وہ مکمل طور پر بڑی آجزی کے ساتھ اعتراف کرتے ہوئے پکار اٹھے کہ ہم موسیٰ اور حارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں سورہ طاہ سورہ ٢٠ آیات سیونٹی ون سے ایٹی تک ترجمہ پیش کیا جاتا ہے فراون ان کا اعتراف برداشت نہ کر سکا اور اس نے ان سے کہا کہ تم میری اجازت سے پہلے ہی موسیٰ اور ان کے رب پر ایمان لے آئے ہو ایسا لگتا ہے کہ یقیناً وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی ہے اور یہ ساری تمہاری آپس میں ملی بھگد ہے لہذا میں ضرور تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تمہیں خجور کے تنوں سے لٹکا کر سولی دی جائے گی اور اس طرح تمہیں بہت اچھی تر علم ہو جائے گا کہ ہم دونوں یعنی فراون اور موسیٰ میں سے کون زیادہ سخت اور دیر پا عذاب دے سکتا ہے انہوں نے فراون کی دھمکیوں اور فیصلے کو نہایت اتمنان کے ساتھ سنا اور پورے سکون سے کہا مبنی جو واضح دلائل ہمارے سامنے آ چکے ہیں اور جس نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اب ہم اسے چھوڑ کر تمہیں ہرگز ترجی نہیں دے سکتے البتہ تم نے جو ہمارے خلاف کرنا ہے اس سے کر گزرو بہرحال یہ حقیقت ہے کہ تم اس کے سوا کچھ کاری ہی نہیں سکتے کہ جو تم نے کرنا ہے وہ اس دنیا کی زندگی میں ہی کر سکتے ہو کیونکہ آخرت کی زندگی میں تو تم خود بے بس بے یار و مددگار اپنے عمال کے نتائج کا سامنا کر رہے ہوگے لہذا ہر تحقی گواہ رہے گی کہ ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے ہے اور اسی سے ہماری التجاہ ہے کہ وہ ہماری خطاؤں کے اور اس جادو گری کے جس کے لیے تم نے ہمیں مجبور کیا تھا برے اثرات سے محفوظ کر کے اپنی حفاظت میں لیے رکھے کیونکہ اب ہم جان چکے ہیں کہ اللہ ہی سب سے بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اور اگر تم ہمیں مجرم سمجھتے ہو تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کیونکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ مجرم بن کر اپنے رب کے پاس آئیں گے تو ان کے لیے یقیناً ایسی جہنم ہے جس میں نہ وہ مریں گے اور نہ زندہ رہیں گے لیکن جو لوگ اپنے رب کے پاس یوں آئیں گے کہ وہ نازل کردہ سچائیوں اور حقام و قوانین کو تسلیم کر کے سمرنے سمارنے کے کاموں میں مصروف رہے ہوں گے تو پھر یہی وہ لوگ ہیں جو بلند درجات کے مالک ہوں گے اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہوں گی جن کے نیچے ندیاں رواں ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اور یہ صلح ان لوگوں کو میسر آئے گا جنہوں نے اپنی نشو نمہ کی ہوگی اور اپنے نفس کی اس نشو نمہ میں انہوں نے اپنے نفس کو تقوی اور برائی میں فرق سمجھا دیا ہوگا سورہ نائنٹی ون آیات ایٹ اینڈ نائن بہرحال یہ تھی سچائیوں کے لیے وہ آگاہی جو ایمان لانے والے جادوگروں کو حاصل ہو چکی تھی تاہم موسیٰ اور فراؤن کے درمیان یہ کشم کش آگے بڑھتی چلی گئی حتیٰ کہ تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ ہمارے بندوں کو راتوں رات لے جاؤ اور پھر ان کے لیے سمندر میں خوشک راستہ بنا لینا اس طرح تمہیں نہ پیچھا کرنے والوں کی گرفت کا خوف ہوگا اور نہ ہی غرق ہو جانے کا اندیشہ ہوگا چنانچہ جب موسیٰ اپنی قوم کو لے کر سمندر کو عبور کر کے چلے گئے تو فراؤن نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا دیا مگر سمندر کی موجوں نے انہیں ڈھانپ لیا اور اس طرح ڈھانپ لیا کہ وہ سب غرق ہو کر رہ گئے اور یوں فراؤن اپنی قوم کو ہی لے ڈوبا کیونکہ اس نے انہیں گمراہ کر رکھا تھا اور ان کی درست راستے کی طرف رہنمائی نہیں کی تھی بہرحال اے بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل بلا شبا ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تور کی دائیں جانب موسیٰ پر وہ وہی کی تھی جس میں مستقبل کی کامرانیوں کا تمہارے لیے وعدہ کیا تھا اور ہم نے تمہاری بھوک اور افلاس کے دور میں رزق کے طور پر تم پر من و سلوہ نازل کر دیا تھا سورہ تاہہ سورہ ٹونٹی آیات ٹونٹی ون سے نائنٹی تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے اور تم سے کہہ دیا گیا تھا کہ زندگی کی نشنما کا جو سامان تمہیں عطا کیا گیا ہے اس میں سے خرابیوں سے پاک چیزیں کھاؤ پیو لیکن اس سلسلے میں ہماری تہشدہ حدوں کو مت توڑنا اور اگر تم حدوں کو توڑو گے تو تم پر میرا غضب واجب ہو جائے گا اور جس پر میرا غضب واجب ہو گیا تو بلا شبہ وہ قوم زلطوں کی پستیوں میں گر کر تباہ برباد ہو جاتی ہے مگر ان پستیوں اور تباہیوں سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی اپنی غلط روش چھوڑ کر درست راستے پر واپس لوٹ آیا اور اس نے نازل کردہ سچائیوں کو تسلیم کر لیا اور سمرنے سمارنے کے کام کرتا رہا اور پھر ہدایت پر قائم رہا تو بلا شبہ میں اسے برے اثرات سے محفوظ کر کے اپنی حفاظت میں لے لوں گا اور موسیٰ کی سرگزشت کے اس حصے پر بھی غور کرو جب ایک دفعہ موسیٰ طور پر حاضر ہوا تو ہم نے اس سے کہا تھا کہ اے موسیٰ تم اپنی قوم کو چھوڑ کر یہاں جلدی سے کیوں چلے آئے ہو کیونکہ ابھی تو تمہیں کچھ اور وقت ان کی تربیت کرنی چاہیے تھی اور موسیٰ نے جواب میں ارز کیا تھا کہ وہ میرے پیچھے میرے نقش قدم پر ٹھیک چل رہی ہے اور اے میرے رب میں نے تیری طرف آنے میں اس لیے جلدی کی تا کہ تُو راضی ہو جائے یعنی تجھ سے مزید احکام حاصل کر کے ان پر عمل پیرا ہوا جائے ارشاد ہوا حقیقت یہ ہے کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ تمہاری قوم کس حد تک شرق سے نکل چکی ہے ہم نے اس قوم کو تمہارے بعد ایک آزمائش میں ڈال دیا ہے کیونکہ سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے اور انہوں نے اللہ پر بھروسہ کم کر کے سامری کے بنائے ہوئے بچڑے کی پرستش بھی شروع کر دی ہے سورہ ٹونٹی آیت ایٹی ایٹ اس لیے تمہارا یہ اندازہ درست نہیں کہ تمہارے پیچھے تمہاری قوم تمہارے نقش قدم پر چل رہی ہے کیونکہ اس نے تمہارے ساتھ کیے گئے وعدے کی خلاف ورزی کر ڈال لی ہے سورہ ٹونٹی آیت پیٹی سیکس بہرحال موسیٰ نے یہ سنا تو افسوس کرتا ہوا اور غصے سے بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف کو وعدہ نہیں کر رکھا ہے اور کیا اس وعدے کو پورا ہونے میں تم پر یہ عرصہ طویل ہو گیا تھا یا کیا تم نے تہیہ کر لیا ہے کہ تم پر رب کا غضب واجب ہو جائے چنانچہ کیا اس لیے تم نے میرے وعدہ کی خلاف ورزی کی ہے انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے جان بوجھ کر تمہارے ساتھ عہد شکنی نہیں کی بلکہ معاملہ دوسرا پیش آ گیا تھا کہ فراؤن کی قوم کی دیکھا دیکھی ہم نے زیب و زینت کے لیے جو زیورات پہن رکھے تھے وہ اس زندگی میں جہاں رات دن کا سفر درپیش ہے ہمارے لیے بوجھ بن چکے تھے اس لیے ہم نے انہیں سامری کے سامنے ڈال دیا پھر اسی طرح سامری نے انہیں پگلنے کے لیے آگ میں ڈال دیا پھر اس نے ان پگلے ہوئے زیورات سے ایک ایسا بچڑا تیار کر دیا جو تھا تو صرف ایک بے جان تھا تو صرف سامری سے پوچھا کہ یہ کیا ہے سامری نے جواب دیا کہ یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے مگر وہ یہ بھول گیا کہ موسیٰ آ کر کیا کہے گا جب وہ اپنی قوم کے لوگوں کو اس کی پرستش کرتے دیکھے گا موسیٰ کے لیے ان کے یہ سارے بہانے بے بنیاد تھے کیونکہ اگر سامری نے بچڑا بنا ہی دیا تھا تو بھلا کیا انہیں نظر نہیں آتا تھا کہ بچڑے میں سے آواز تو نکلتی ہے لیکن وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا اور نہ ہی ان کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار رکھتا ہے اور بلا شبہ حارون نے ان سے پہلے ہی کہ دیا تھا کہ اے میری قوم کے لوگو یہ شخص تمہیں سخت گمراہی میں ڈال رہا ہے اس سے بچو کیونکہ اس کے سارے فریب کا مقصد کچھ اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم اس کے ذریعے آزمائے جا رہے ہو اور بلا شبہ تمہارا رب یہ بچڑا نہیں بلکہ تمہارا رب رحمان ہے لہٰذا تم اس گمراہ کرنے والے کی بات مت سنو اور میرے پیچھے چلتے رہو اور جو کچھ میں کہتا ہوں اس کی اطاعت کرتے جاؤ سورہ تاہہ سورہ ٹونٹی آیات نائنٹی ون سے ہنڈر تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے لیکن انہوں نے اسے صاف جواب دے دیا تھا کہ ہم اس کی پرستش سے باز نہیں آئیں گے اور ہم اپنے اس طریقے پر جمع رہیں گے حتیٰ کہ جب موسیٰ واپس آئے گا تو اس وقت دیکھا جائے گا کہ وہ کیا کہتا ہے اس کے بعد موسیٰ نے حارون کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اے حارون جب تم نے دیکھا کہ قوم یوں گمراہ ہو رہی ہے تو تم نے انہیں سختی سے روکا کیوں نہیں اور تم نے وہی کچھ کیوں نہ کیا جو ایسے وقت میں میں کیا کرتا ہوں اور مجھے بتاؤ کہ وہ کون کون سی بات تھی جس نے تم ایسا کرنے سے روک رکھا اور ایسے وقت میں تم نے میری پیر بھی کیوں نہ کی اور میری ہی طرح انہیں کیوں نہ رکھا یا تم نے بھی دیدہ و دانستہ میرے حکم کی نافرمانی کی ہے حارون نے موسیٰ سے کہا اے میری ماں نہ ہو کیونکہ میں نے سختی سے اس لیے نہیں روکا کہ اس طرح یہ لوگ میری بات ماننے اور ناماننے والے دو فرقوں میں تقسیم ہو جاتے اور مجھے بلا شبہ یہ ڈر تھا کہ تم آ کر یہ نہ کہو کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ ڈال دیا ہے اور میری بات کا کچھ پاس نہ کیا اس پر موسی حارون کی طرف سے مطمئن ہو گیا پھر موسی نے سامری سے مخاطب ہو کر کہا کہ سامری یہ تیرا کیا طریقہ ایکار ہے کہ تم لوگوں کو گمراہ کرتے پھر رہے ہو اس نے جواب دیا کہ میں نے وہ کچھ دیکھا جس کو انہوں نے نہیں دیکھا یعنی میں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ لوگ غور و فکر کرنے والے نہیں ہیں اور جسے یہ رسول کہتے ہیں اس کے پیچھے پیچھے دیکھا دیکھی چلے جا رہے ہیں لہذا میں نے رسول کے نقشے قدم سے مٹھی بھر لی اور میں نے وہ ڈال دی یعنی میں نے ظاہری طور پر ان کے رسول کے دیئے ہوئے پیغام سے بس اتنے کی عطاعت کی جتنی مجھے ضرورت تھی تاکہ یہ یقین کر لیں کہ میں بھی انہی میں سے ہوں تب میں نے اسی سے فائدہ اٹھا کر انہیں تمہاری پیروی سے ہٹا کر اپنے پیچھے کر لیا کیونکہ اس طرح کرنے کے لیے مجھے میرے نفس نے اکسایا تھا یعنی ان کے دیکھا دیکھی والے ایمان کو دیکھ کر میرے نفس نے مجھ سے کہا کہ ان کو تو میں بھی اپنے پیچھے پیچھے لے جا سکتا ہوں موسیٰ نے سامری سے کہا بس تو چلا جا اور یاد رکھ کہ یقینا تیرے لیے زندگی میں یہ ہے کہ مجھے نہ چھونا اور بلا شبہ تیرے لیے ایک وقت مقرر ہے جو قطعی طور پر ٹل نہیں سکتا اور اپنے معبود یعنی بچڑے کی طرف دیکھ جس کی کراگری پر تو اس قدر جمع رہتا تھا اب ہم اسے جلا کر اس کے پگلنے کے بعد اسے رگڑ رگڑ کر ذرہ خاک کی طرح کر ڈالیں گے پھر اسے اڑا کر دریا میں پھین دیں گے پھر موسیٰ بنی ازرائیل کے لوگوں کی طرف مخاطب ہوا اور ان سے کہا کہ یاد رکھو تمہارا معبود صرف وہ اللہ ہے جس کے سوا کسی کی پرستش اور عطا نہیں جا سکتی کیونکہ صرف اسی کا علم ہر شیئے کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے لہذا رسول اس طرح ہم سرگزشتوں میں سے احوال تم سے بیان کرتے ہیں چنانچہ اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں کہ ہم نے اپنے پاس سے یہ ذکر یعنی یہ قرآن اور اس کی آگاہی عطا کی ہے جو سیکھنے کے لیے واضح کر دیتی ہے کہ گزرے لوگوں میں سے کن کے طریقے خوشکواریاں اور سرفرازیاں عطا کرنے والے تھے اور کن کے طریقے ایسے تھے جن سے وہ رسوہ ہو کر تباہ ہو گئے بہرحال جو اس ذابطہ حدایت سے مو پھیرے گا تو یقیناً قیامت کے دن اسے اپنے برے عامال کے نتائج کا بھاری بوجھ اٹھانا پڑے گا سورہ تہا آیات ون زیرو ون سے ون ٹین تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے ایسے لوگ ہمیشہ اس حالت میں رہیں گے اور قیامت کے دن ان کے لیے یہ بوجھ بہت ہی برا ثابت ہوگا اور قیامت کا یہ وہ دن ہوگا جب سور میں پھونک ماری جائے گی یعنی ایک شدید آفاقی قسم کی گونج سیتاری کر دی جائے گی اور اس دن مجرموں کو ہم یوں اکٹھا کریں گے کہ مارے دہشت کے ان کی آنکھیں نیلی ہو رہی ہوگی یعنی ان میں شدید ترین خوف کا اندیرہ چھا رہا ہوگا اور وہ اپس میں آہستہ آہستہ باتیں کر رہے ہوں گے اور ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے کہ ہماری تمہاری دنیا کی زندگی جس میں ہم سرکشیاں کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگی وہ تو یوں لگتا ہے کہ ہم صرف ہفتہ دس دن رہے ہیں اور یاد رکھو کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ اس دہشت کی حالت میں کس کس قسم کی باتیں کریں گے ان میں جو سب سے زیادہ سوج بوج والا ہوگا وہ کہے گا کہ ہفتہ دس دن بھی کہاں تم تو صرف ایک دن رہے ہو اور اے رسول قیامت کے دن کی یہ باتیں سن کر تاجب کے ساتھ یہ لوگ تم سے پہاڑوں کے متعلق پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا ہوگا ان سے کہہ دو کہ میرا رب انہ خاک کی طرح اڑا کر بغیر دے گا سورہ ایٹین آیت فورٹی سیون سورہ ففٹی سکس سایت فائی سورہ سیون سیون آیت ٹین سورہ ایٹی ون آیت تھری یعنی ان سے کہہ دو کہ میرا رب نے خاک کی طرح اڑا کر بخیر دے گا پھر یہ ہموار میدان ہو کر رہ جائیں گے ایسے کہ تمہیں ان میں کوئی ٹیڑھا پن یا کوئی بلندی نظر نہیں آئے گی اس دن سب ایک پکارنے والے کے پیچھے چل رہے ہوگے ان کے سامنے کوئی ٹیڑ پن یا مشکل نہیں ہوگی اور تمام آوازیں رحمان کے سامنے دب کر رہ جائے گی اور سوائے آہت اور سرسراہت کے تمہیں کوئی آواز سنا ہی نہیں دہی گی اس دن کسی کی رفاقت اور شہادت کسی کے کام نہیں آئے گی ہاں مگر اس کی جو رحمان کے قانون کے مطابق پسندیدہ بات کرے یعنی صرف وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق بن سکیں گے جن کا رحمان سے اہد ہو یعنی جنہوں نے رحمان کے احکام اور قوانین کے مطابق زندگی گزاری ہو اور اللہ کی مرضی کے بغیر ایک دوسرے کو آپس میں رفیق بننے کا اختیار اس لیے نہیں ہے کہ وہاں کوئی کسی کے مطلق جانتا ہی نہیں ہوگا کہ کسی نے اصل کیا کیا اور اصل جرم کیا اور یہ صرف اللہ ان کو جانتا ہوگا کہ جو کچھ ان کے ہاتھ کرتے رہے ہیں اور جو کچھ وہ پہلے کر چکے ہیں مگر ان کا علم ان حقائق آہاتا نہیں کر سکتا سورہ تاہا سورہ ٹوئنٹی آیات ون الیون سے ون ٹوئنٹی تاک ترجمہ پیش کیا جاتا ہے اور یاد رکھو کہ اس دن سب کے چہرے اس ہمیشہ زندہ و قائم رہنے والی اللہ کے سامنے جھک جائیں گے اور بلا شباہ وہ شخص جس نے کسی کے حقوق سے انکار کر کے یا اسے کم کر کے زیادتی اور بے انصافی کا بوجھ اٹھایا ہوا ہوگا تو وہ اس دن نامراد رہ جائے گا اور اس طرحے کے ظلم کرنے والے کے برقس جو کوئی سمرنے سمارنے کے کام کرتا رہے اور وہ مومن بھی ہو یعنی اس نے نازل کردہ سچائیوں کو بھی تسلیم کر رکھا ہو تو اسے اس کا خوف نہیں ہوگا کہ اس کے سلے کا حق مارا جائے گا یا اسے کسی قسم کا نقصان ہوگا یعنی اسے اس کی نیکیوں کا پورا سلام مل کر رہے اور یہ ہے وہ آگاہی جس کے لیے ہم نے اس قرآن کو اس قدر واضح اور شفاف انداز میں نازل کیا ہے اور اس میں مختلف انداز سے زندگی کی غلط راہ پر چلنے کے نتائج اور انجام کو بیان کر دیا ہے تا کہ لوگ غلط راہ سے بچ جائیں یا اس کی تعلیم اور آگاہی ان میں سمجھنے سوچنے کی صلاحیتیں پیدا کرتے لہذا اے رسول اللہ تو وہ ہے جو بلند اور برتر ہے اور اس کا اقتدار اور اقتیار ایسی حقیقت ہے جو جھٹلائی نہیں جا سکتی اس لیے یہ اسی کا ارشاد ہے کہ اس سے پہلے کہ تمہاری طرف کسی بات کے بارے میں وہی مکمل ہو جائے تم قرآن کو جلدی نہ پڑ دیا کرو اور دعا کیا کرو کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما اور اللہ کے احکام کے بارے میں کس قدر متوجہ رہنے اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے اس کی آگاہی کے لیے ایک بار پھر آدم کی سرگزشت پر غور و فکر کرو کہ بلا شبہ ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں پختہ ارادہ نہ پایا جس کی وجہ سے اسے نقصان کا سامنا کرنا پڑا اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم نے ملائکہ سے کہا تھا کہ تم آدم کی فرما برداری اختیار کر لو تو سوائے ابلیس کے سب نے آدم کی فرما پذیری اختیار کر لی مگر اس نے انکار کر دیا چنانچہ ہم نے آدم کو آگاہ کر دیا کہ بلا شبہ یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے لہذا مہتاق رہنا کیونکہ یہ کہیں تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر تم مسررتوں کے سامان سے محروم ہو کر مشکتوں میں پڑ جاؤ گے اور اس وقت تمہیں جس طرح کی جنت میسر ہے اس میں بلا اور نہ ہی ننگے بے لباس رہتے ہو اور نہ ہی تم پیاس سے رہتے ہو اور یہ بھی کہ نہ ہی تمہیں دوب ستاتی ہے یعنی سارا ماحول ہی تمہارے لیے راحتوں حفاظتوں اور آسود سے بھرا ہوا ہے مگر پھر شیطان نے ان کی طرف وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا اور اس نے کہا کہ اے آدم کیا میں تمہاری رہنمائی ایک ایسے شجر کے لیے کر دوں جو ہمیشہ رہنے والا ہے اور تمہاری رہنمائی ایک ایسی حکمرانی کے لیے کر دوں جو کبھی زوال پذیر نہ ہو سورہ تاہا سورہ ٹونٹی آیات ون ٹونٹی سے ون ٹھرٹی فائی تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے چنانچہ آدم اور اس کی بیوی شیطان کے بہکانے میں آگئی اور ان دونوں نے اس شجر سے پھل کھا دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور دونوں اپنے آپ کو جنت یعنی باگ کے پتوں سے ڈھانپنے کی تگو دو کرنے لگے بہرحال آدم اور اس کی بیوی نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور بری کرے بٹک کر رہ گئے لیکن اس سے آدم اور اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے محروم اور نامراد نہیں ہو گئے بلکہ پھر ان کے رب نے ان کی جانب توجہ کی اور انہیں عظیم مقاصد کے لیے چن لیا اور ان پر درست راہ کو روشن کر دیا اور ارشاد ہوا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ یعنی اب تم سب جنت سے چلے جاؤ اور تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوا کریں مگر یاد رکھو کہ جب بھی میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ کبھی گمرا نہ ہوگا اور نہ ہی وہ زندگی کی مصررت اور مراد سے محروم ہو کر مشکتوں میں پڑ جائے گا اور یہ بھی یاد رکھو کہ جس نے میرے ذکر یعنی میری نازل کردہ ہدایت اور تعلیم اور آگاہی سے مو پھیر لیا تو بلا شبہ اس کے لیے معیشت معیشت تنگ ہو جائے گی اور ہم اسے قیامت کے دن یوں اٹھائیں گے کہ اسے کچھ نظر نہ آ رہا ہوگا اور پھر وہ التجا کرے گا کہ اے میرے رب تو نے مجھے اندہ کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو اچھا خاصہ دیکھنے مالا تھا ترشاد ہوگا کہ تمہارے پاس بھی اسی طرح ہمارے احکام اور قوانین آئے تھے مگر تم نے ان کی طرف توجہ ہی نہ دی اور انہیں بھلا دیا لہذا اسی طرح آج تو ہماری توجہ سے نکل گیا ہے اور ہم تجھے بھلا دیں گے یعنی اب تمہیں معافی نہیں مل سکے گی اور ہم اسی طرح ایسے لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں جو حدوں سے نکل جاتے ہیں اور اپنے رب کی آیات یعنی اپنے رب کے احکام اور قوانین کو تسلیم کرنے آخرت کا عذاب تو شدید اور زیادہ دیر تک رہنے والا ہے بہرحال کیا اے رسول ان مخالفین پر اس اگاہی کے باوجود یہ حقیقت واضح نہیں ہوئی اور انہوں نے اس سے ہدایت حاصل نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی ایسی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا جنہوں نے نازل کردہ احکام سے سرکشی اختیار کی تھی حالانکہ ان کی بستیوں میں یہ چلتے پھرتے بھی رہتے ہیں البتہ تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ اکل والوں کے لیے تباہیوں کی وجوہات میں بھی سبق آموز حقائق ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اگر تمہارے رب کے قانون محلت کے مطابق محلت دینے کی یہ ایک بات پہلے سے تیہ نہ ہو چکی ہوتی اور وقت مقرر نہ ہو چکا ہوتا تو جس طرح یہ لوگ انکار اور سرکشی کر رہے ہیں تو ان پر عذاب لاکر ضرور 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 ان کا بھی فیصلہ چکا دیا جاتا لہذا جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس سے تنگ نہ پڑو بلکہ جو وہ کہتے ہیں انہیں کہنے دو مگر تم ثابت قدمی سے ڈٹے رہو اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اور رات کے اوقات میں اور دن کے اطراف میں یعنی ہر وقت اپنے رب کی عظمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی تحسین و آفرین کرتے رہو اور اس کے نظام کے قیام کے لیے سرگر میں عمل رہو اور یوں سرگر میں عمل رہو اور جو کچھ ہم نے ان لوگوں کے مختلف طبقات کو دنیاوی زندگی کی آرائش و آسائش کا سامان عطا کر رکھا ہے اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو سورہ ففتین آیت ایٹی ایک یہ سب کچھ انہیں اس لیے دے رکھا ہے تاکہ اس میں ہم انہیں آسمائیں اور زندگی کی نشو نمہ کا سامان جو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں عطا ہوا ہے وہی خوشگوار اور تادیر رہنے والا ہے اور اپنے اہل و ایال کو صلاحات کی یعنی اللہ کی نماز اور عطاعت کی تلقین کرتے رہو اور اس پر ثابت قدمی سے ڈٹے رہو اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو رزق تم ہماری راہ میں دیتے ہو تو وہ تم اپنے ہی لیے دیتے ہو کیونکہ وہ رزق ہم تم سے نہیں مانتے بلکہ رزق تو ہم تمہیں دیتے ہیں بہرحال یاد رکھو کہ تباہ کل نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام اور قوانین کو اختیار کیا رکھنا بزات خود بہتری منچام ہے اور بجائے ان سچائیوں پر توجہ دینے کے جن کی اگاہی دی جا رہی ہے یہ مخالفین کہتے ہیں کہ یہ رسول اپنے رب کی طرف سے کوئی واضح نشانی کیوں نہیں لے آتا تا کہ اسے دیکھ کر سب امان لے مگر انہیں سمجھنا چاہیے کہ سچائی کو اس قسم کی نشانیاں دکھا کر نہیں منوایا جاتا اس سے تو تسلیم کروانے کے لیے عقل اور علم کے ثبوت اور دلائل پیش کی جاتے ہیں لہذا ان مخالفین سے پوچھو کہ علم اور دانش کی وہ کون سی دلیل ہے جو پہلے نبیوں کے صحیفوں میں آئی تھی اور قرآن میں نہیں آ چکی اور اگر انہیں اس قرآن کے نازل کرنے سے پہلے ہی کسی عذاب سے حلا کر دیتے تو یہ لوگ کہتے کہ اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا تا کہ ہم زلیل و رسوا ہونے تیری صداقتوں اور آقام و قوانین کی پیروی کرنے دے مگر اے رسول تم ان سے کہہ دو کہ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں تم اپنی راہ پر چلتے رہو اور میں اپنی راہ پر چلتا ہوں سورہ سکھ آیت ون تھرٹی فائیو اس کے بعد کے نتائج کے سب منتظر ہیں اور متوازن راستے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں جو منزل مراد پا جائیں گے اور آخرت کا حسین انجام حاصل کر لیں سورہ سکھ آیت ون تھرٹی فائیو سورہ تاہا سورہ ٹونٹی کی آیت ون سے لے کر آیت ون تھرٹی فائیو تک کا ترجمہ مکمل پیش